کوئٹا میں پھر ام دشمنوں کا بات خودکش حملے میں اے آئی جی سمیت تین شہید سات زخمی اے آئی جی حامد شکیل کی گاڑی کو چمن ہاؤسنگ کے علاقے میں نشانہ بنا گیا شہدہ میں ڈرائیور اور گارڈ بھی شامل بائیتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے جائب اکوا کو گھیرے میں لے لیا تلاغنگ کے قریب علمناک حادثہ ستائیس افراد جان بہاک چھبیس میتیں آبائی علاقے مندوری زلہ کوہارٹ پہنچا دی گئیں اجتماعی نماز جنازہ دو بجے ہوگی غیبن جانے والی بس کھائی میں گرنے سے انہتر افراد زخمی بھی ہوئے اکیس شدید زخمی راول کنڈی منتقل سنجاب کے مختلف علاقوں میں بدستور دھند کا راج اکثر علاقوں میں حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹر میں کئی مقامات پر بند ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاسر سکولوں میں بچوں کی حاضری کم دھند کے باعث ٹرافک حادثات فیصل آباد میں کئی گاڑیاں ٹکرا گئیں ایک شخص جان بہاک سترہ زخمی عمران خان کا قبل اس وقت انتخابات کا پھر مطالبہ کہتے ہیں وزیر خزانہ بستر پر پڑا ہے وزیر خارجہ کا بھی کامہ نکل آیا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو برطانیہ میں ٹرین میں دیکھا گیا اپنی ائر لائن کے لیے معاہدہ کرنے گئے نئے چوئرمن نیب کی کارکردگی اچھی ہے سابقا چوئرمن نے کرپٹ اناثر کو بچایا کاروائی ہونی چاہیے ایک منشور ایک نام اور ایک نشان کو لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وزا کر ایم کی ایم پی ایس پی اتحاد کا اعلان تو ہو گیا خد و خال کیا ہوں گے سربراہی کون کرے گا وسیم اختر اور عامر خان سمیت سینئر رہنماء کہاں کھڑے ہوں گے اتحاد کا نام کیا ہوگا کیا ایم کی ایم ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کو نئے اتحاد سے کتنا نقصان ہوگا اہم سوالات پیدا صورتحال پر غور کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایم کی ایم اور پی ایس پی کا اتحاد بسنوی ہے زیادہ دیر نہیں چلے گا شرجیل میمن کہتے ہیں اتحاد جلد بازی میں کیا گیا پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سردار احمد کہتے ہیں ایم کی ایم کا ناکام منشور اور انتخابی نشان ختم کرنے پر اتفاق نہیں ہوا عام انتخابات تک یہی نام نشان اور منشور رہے گا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے کمالوں ستار نہ کوئی روکا ایجنٹ رہا نہ کوئی غددار ایم کی ایم اور پی ایس پی کے اتحاد پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسریں دونوں جماعتوں کا اتحاد ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہا ملک کی ترقیب کرپشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے شہباز شریف پر کہنا ہے کرپتا ناصر اب اشرافیہ کہلاتے ہیں لوٹ مار کا کوئی احتساب نہیں ایمانداری اور دیانت کے زیور سے ملک کو اقبال کا پاکستان بنائیں گے نظار اقبال پر حاضری کے موقع پر بات چیز تراجی میں بچوں کی گمشدگی اور اغواہ انیس بچوں کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر والدین کا کہنا ہے بچے شہر کے مختلف علاقوں سے اغواہ کیے گئے عمرے ڈھائی سے چودہ سال کے درمیان اغواہ اور گمشدگی کے مقدمے درج نہ کرنے پر ادارت کا اظہار برہمی آئی جی کو بازیابی یقینی بنانے کی ہدایے ملتانوے خواتین یونیورسٹی میں پڑھنے کی سزا انتظامیہ نے فیسے لینک کمرے آلوج کرنے کے بعد سترہ طالبات کو کمروں سے نکال دیا طالبات شدید سردی میں فرش پر بستر بچھا کر سونے پر مجبور مولانا خادم رزوی کہتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے پارلمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ بھی کیا جا سکتا ہے پولیس اور ایف سی کی تازہ دم نفری بھی پہنچ گئے سانہیں موڈل ٹاؤن انکواری ریپورٹ کا معاملہ پنجاب حکومت کے وکیل خواجہ حارس ریپورٹ سمیت لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے عدالت نے وقت کی کمی کی وجہ سے ریپورٹ آئندہ منگل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت ریپورٹ کا ان کیمرہ جوئیزہ لے گی مصور پاکستان حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش آج منع جا رہا ہے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب نیوی کے دستے نے گارڈز کے فرائے سنبھالے گوورنر اور وزیراعلا پنجاب کی مزار پر حاضری ادھر سے آلکوڈ میں اقبال منزل پر شہریوں کی آمد سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا تیری چوکھٹ پے منگ تا تیرا آگ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات دوسرے روز تھی جاری بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار مبارک پر حاضری تبلیغی اور روحانی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری علماء اکرام اور مشایخ عظام نے کشف المحجوب اور اسلامی عقائد پر اظہار خیال کیا آسٹریلیا میں چار ملکی ہاکی فیسٹیول گرین شرس کو مسلسل دوسری شکست فائنل کی دور سے باہر جفان پاکستان کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرایا پہلے میچ میں میزبان آسٹریلیا نے ایک کے مقابلے میں نو گول سے شکست دی تھی قومی ٹیم کل آخری میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی سادر ٹرمپ کی کمچن نواسی ایک بار پھر میوزک ڈپلومیسی میں نانا کا ساتھ دینے آ گئیں چین کے دورے پر موجود ٹرمپ نے چائے کی میز پر اپنے چینی ہم منصب شی جنپنگ کو چھ سالہ ارہ پیلا کشنر کی ویڈیو دکھائی جس میں وہ چینی زبان میں گانا گنگنا رہی ہیں اور امریکہ کے کولمبس چڑیا گھر میں مادہ برفانی ریش امالیا کی پہلی سالگی رحمت آئی گئی انتظامیہ کی جانب سے مچھری سے بنا کیک تیار کیا گیا جسے امالیا نے پیٹ بھر کر کھایا ایک سال کی ہونے کے باوجود برفانی ریش کا وزن 131 کلو گرام ہے موسیقی